موسیقی مانے میں اللہ رب العالمین رحم سے کام لے گا رحم سے کام لے گا اپنی رحم سے کام لے گا جب اللہ رب العالمین کسی کو معاف فرماے گا میدانِ محشر میں اور یومِ آخر میں لیکن عجر جس نے نیک عمل کیا ہوگا اس کو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے عجر میں کمی نہیں فرماے گا کوئی کوئی کمی کجی اس کے عجر میں نہیں رہے گی فرمایا کہ یہ جو لوگ وفداری کرشانے باتیں ہیں یہ بات قرآن چونکہ کتابِ دعوت ہے یہ صرف ایک زمانے تک محدود نہیں ہے قرآن کی دعوت یہ بازی سکسر محدود نہیں ہے یہ صرف حال تک محدود نہیں ہے قرآن کی دعوت مستقبل پر بھی تک محدود اس کا دائرہ وسیع ہے اس لئے فرمایا گیا کہ وَأَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَآَنِلُ السَّوَالِخَاتْ فَيُوْفِهِ مُجُورَهُمْ جو ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے اللہ فرماتا ہے پورا پورا عجر عطا کریں گے تو یہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہر دور پر ہوگی ہر زمانے پر یہ اپلائی ہوگی یہ ذابطہ اور یہ فرمولہ اللہ نے جو عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے ایمان لانے کے بعد وہ استقامت اختیار کی انہوں نے نیک عمال کیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفاداری اور استقامت کا ڈٹے رہے یا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لوگ ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے بعد نیک عمال بھی کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایمان لانے والا جو عمل ہے اس کے پاس اس کے اوپر استقامت اختیار کی انہوں نے اس کے اوپر ثابت قدم رہے اس کے اوپر ڈٹے رہے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ السلام کے ماننے والوں کے لئے اعلان فرمایا ہے کہ ہم ان کو عجر دینے میں کمی نہیں چھوڑیں گے اتنا ایسا عجر عطا کریں گے کہ بندہ اللہ کی ذات پر راضی ہو جائے گا یوم آخرت میدان محشر اللہ کی عطا پر راضی ہو جائے گا بندہ اللہ رب العالمین نیک عمال کا عجر جو ہے وہ یوں عطا فرمائیں گے اور یہ رہتی دنیا تک تاکہ آم ایک قیامت یہی ضابطہ اور یہی اصول ہے آنے والے زمانے جو ہیں جب تک یہ دنیا قائم ہے جب تک جو ہے محشر بابا نہیں ہوتی جب تک جو بھی بندہ اسلام کے اوپر ایمان لاتا رہے گا اللہ کی واضح لیت کا اقرار کرتا رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتا رکے استقامت اختیار کرے گا نیک عمال اختیار کرے گا اللہ رب العالمین انہیں آخرت میں اسی طرح نوازے گا اپنی جانب سے اللہ عجر عظیم عطا فرمائے گا لیکن اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد منحرف ہو جاتے ہیں انکاری ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطبع نہیں کرتے اور اپنی زندگی کو وہ گناہوں سے آلودہ کر لیتے ہیں اور پھر آخری سانس سے پہلے پہلے توبہ بھی انہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ان کے لئے بھی وہی ضابطہ اور قانون ہوگا میدانِ معاشر میں ہیں کہ نیک عمال کے اوپر تو عجر ملے گا لیکن برائیوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی پکڑ ہوگی اور گرفت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا نا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا امان لیا اس نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو داخل الجنہ حضور فرماتے ہیں اس سے جنت میں داخل کیا جائے گا وہ دراصل ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام گدرے ہیں وہ تو اپنی نبوت اور سالت کی دعوت دیتے لوگ کے سامنے رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور سالت اپنے طور میں اس کی دعوت لوگ کے سامنے رکھی ہے اس نے فرمایا کہ جو بندہ بھی پرانے ادوار جو گزرے ہیں جو تاریخ حبارہ سامنے پرانے ادوار جو رکھتی ہے کھولتی ہے اس زمانے میں بھی جو لوگ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتے رہے اللہ کی واضنیت پر ایمان لاتے رہے اللہ حضور نے فرمایا کہ انہیں داخل جنت میں کیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے جو عمتی ہیں گناہگار ان کے میں شفاحت کروں گا اور جس نبی کلمہ پڑا ہے اللہ کی واضنیت کا اور میری نبوت اور سالت کا بالاخر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا گو کہ پہلے ممکن ہے کہ اسے اپنی برائیوں کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے عذاب جو ہے اس میں مبتلا کیا جائے لیکن بالاخر کیونکہ اس نے کلمہ توحید پڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اس نے اپنے برائیوں کی وجہ سے وہ عذاب کی مبتلا کر دیا اللہ رب العالمین سے لیکن بالاخر اللہ رب العالمین کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاحت سے اسے بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو فرمایا واللہ لا یخب الظالمین اور اللہ جو ہے وہ ظالمین سے ظالموں سے محبت ہرگز نہیں کرتا جو ظلم کرنے والے ہیں جو اعتدال کی راہ چھوڑنے والے ہیں جو عدل کے دامر چھوڑنے والے ہیں جو انبیاء اکرام کی دعوت کو ٹھکرانے والے ہیں وہ کونیں وہ ظالم ہیں جو اللہ کی واضحیت واضحیت کے انکار کرنے والے ہیں کونیں وہ ظالم ہیں جو نبیوں کی دعوت کے انکار کرنے والے ہیں وہ ظالم ہیں یہاں مراد اس سے یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کرتے رہے امان لانے کے بعد انہیں تو ہم پورا پورا عجر دیں گے لیکن جو ظالم ہیں اللہ انہیں ہرگز پسند نہیں کرتا ظالم کون ہے مراد وہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی وعدانیت سے جنہوں نے مو مور لیا ایمان نہیں لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لے کر آئے یا دیگر ہم بیاء اکرام کی ان کی جو نبوت اور رسالتیں تھیں ان پر ایمان لے کر کے نہیں آئے اللہ فرماتا ہے وہ ظالمین ہیں ظالم ہیں ظلم کرنے والے ہیں لہٰذا اللہ رب العالمین ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ظالک نتلو ہو علیکہ من العیات و ذکر الحکیم اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو ہوا آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور یہ حکمت کے باتیں ہیں حکمت کا تذکرہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ آگاہ فرمارا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ جتنا کچھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت زخریہ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے یہ جتنا پیچھے تذکرہ کیا ہے ہم نے یہ سارا کچھ ہم نے آپ کی طرف جو ہے وہ وی کر کے یہ چیزیں آپ کے اوپر ہم نے تلاوت کر کے آپ کو بتا دی ہیں آپ کو آگاہ کر دیا ہے اس لیے کہ یہ جو آج کے دور کے عیسائی ہیں اور یہودی ہیں آپ کے انکار کر رہے ہیں آپ کی نبوت اور سالوے لدر نکار کر رہے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مریم علیہ السلام کے حوالے سے زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے امران علیہ السلام کے حوالے سے یحی потому کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی سارے موجزات جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھے وہ سارہ کچھ آپ کھول کر کے یہ قرآن مجید آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ اس کو کھول کر کے اسائیوں پر یہودیوں پر جب آپ بیان کر دیں گے تو پھر ان کے لئے رائے فرار کوئی نہیں ہے ان کے پاس رائے فرار کوئی نہیں ہے اس کے پاس وجود اگر یہ انکار کرتے ہیں آپ کی دعوت کا اور آپ کے جو تصدیق کر رہے ہیں آپ جو مصدق ہیں حضرت السلام کی نبوفت اور رسالت کا اور انجیل کا بھی اور تورات کا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بنام کہ آپ مصدق ہیں تصدیق کرنے والے ہیں ان کی کتابوں کو بھی تصدیق کرنے والے ہیں ان کی دعوتوں کو بھی تصدیق کرنے والے ہیں ان کی نبوبت اور سارے کا بھی تصدیق فرمانے والے ہیں اب یہ ساری چیزیں آپ نے ان کے سامنے کھول دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیسے دنیا میں تشریف لائے اور ان کا عقیدہ کیا ہے حیسائیوں کا یہ سارا کچھ آپ نے جھوٹ اور سچ کو بالکل نکھار کر کے ان کے سامنے جب رکھ دیا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے یہ آیتیں آپ کو تلاوت کی ہیں آپ کے اوپر ہم نے آپ کی طرح بھیجی ہیں تاکہ ان کو بیان کر کے پڑھ کر کے آپ ان کی تطہیر کریں ان کی سوچ کی ان فکر کی ان کی دلوں کی آپ تطہیر کریں لیکن جن کے حصے میں ہدایت نہیں تھی وہ ظالموں میں سے رہے جن کے حصے میں ہدایت نہیں تھی جن کے حصے میں ایمان کی دولت نہیں تھی وہ مسلسل جو ہے وہ گمرہی کے اوپر ڈٹے رہے اور ہدایت کا رفع نہیں آئے اور وہ اسی جو ہے وہ گمرائی کی جو ہے وہ زندگی میں یا اسی بھی انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کر دیں اللہ رہاں بھرماتا ہے کہ یہ حکمت والی باتیں بھی ہم نے اس میں آپ کو بتا دی ہیں حکمت والی باتیں کون سی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب وہ اپنے جو حواری تھے ان کے آپ جب تعلیم کیا کرتے تھے تربیت کیا کرتے تھے تو کیسی کیسی حکمت بڑی باتیں آپ بتایا کرتے تھے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موزاد بھی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو کچھ تم گھروں میں کھا کر کے آتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں تمہیں بتا سکتا ہوں اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں چھوڑ کر کے آتے ہو باقی رکھ کر کے آتے ہو میں وہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ سارا کچھ ہم نے آپ کا اتاب فرما دیا ہے جہاں آپ کھول کر کے ان کے اوپر بیان کر دیں اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے کیسے فرمایا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا پھر ہم نے کہا تو ہو گیا ہم نے کہا فیقون تو ہو گیا حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اللہ رب العالمین ان کے زندگی میں لیر دوازی ان کے اندر روح پھوک دی اور زندگی زندہ ہو گئے مٹی کا ایک بجسنہ اس میں زندگی آ گئی اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال بھی آدم کسی ہے کیوں عیسیٰ یہ کہتے تھے یہ اس کا کچھ حصہ اگلی جو ہمارے پاس آ رہی ہے آیت مبالہ کہتے ہیں اسے بڑی مارکت العرہ آیت ہے قرآن مجید کی انشاءاللہ اگلہ جمعہ اسی پر ہم گفتگو کریں گے اس سے کچھ حصہ اس سے ملتا ہے اس آیت سے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی ہے کیوں فرمایا آدم کو انہیں مٹی سے بنایا مٹی سے بنانے کے بعد ہم نے انہوں میں روح پھوکی اور انہوں میں زندگی کے لیرہ آگئی زندگی آگئی انہوں میں فرمایا عیسیٰ جو ہیں عیسیٰ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا بن باپ کے بھی کبھی کسی کے ہاں اولاد ہوئی ہے کسی عورت کے ہاں بن باپ کے اولاد ہوئی ہے کبھی جو عیسیٰ وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو نجران کا وفد کہتے ہیں عیسیٰ علماء کا تو وہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا نبی قرآن علیہ وسلم سے کیا یہ ایسی ممکر ہے کبھی ہوا ہے کہ بن باپ کے کسی کے ہاں اولاد ہو جائے بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم بن باپ کے کیسے کہہ سکتے ہو یہ تو قدرت کا عمل ہی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسیٰ کی مثال آدم کسی ہے اس لیے کہ ایسیٰ کی ماں تو تھی باپ نہیں تھا فرمایا آدم کو ہم نے بن باپ اور ماں کے پیدا کیا اگر بن باپ اور ماں کے پیدا کر سکتے ہیں کسی انسان کو تو پھر بن باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی باپ نہیں ہے آدم علیہ السلام ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہماری قدرت کے کاملہ ہے کہ ہم نے آدم کو تخلیق فرمایا پیدا کیا بن باپ اور بن ماں کے لہٰذا ہمارے لئے یہ کونسا مشکل ہے اللہ کے لئے کونسا مشکل ہے کہ وہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر دے تو فرمائے جس طرح ہم نے آدم کو پیدا کیا تھا مٹی سے بنایا تھا کن فیقون ہم نے کہا ہو جا پھر وہ ہو گیا اسی طرح ہم عیسیٰ کو بھی بن باپ کے پیدا کر سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے حق ہے جو کچھ بیان کیا ہم نے یہ سارا حق ہے اور سچ ہے اور شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا نبی کے تو شک کی تو گنجائش نہیں ہوتی یہاں مخاطب وہ لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں جو شک کا اظہار کرتے ہیں جیسے حیثائی اس ماملے میں متردد ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ وہ خدا کے بیٹے ہیں عقیدہ تسلیل سے رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں وہ تین خدا ہیں تو فرمایا کہ جو شک والا کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا مراد یہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے وساطت سے ہمیں تعلیم دیجئے جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بیان فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے اور اس کے بعد کسی شک میں مبتلا نہ ہو جانا اس لیے اللہ رب العالمین ہر شاہ پر قادرت ہے قادر ہے جیسے چاہتا ہے ویسے کرنا چاہتا ہے ایسے ہو جاتا ہے وہ حکم فرماتا ہے ہو جاتا ہے انشاءاللہ باقی مضامین انشاءاللہ باقی مضامین